ہلو فرینڈز ہمارے چینل امیزنگ ایڈکیشنل پوائنٹ میں آپ کا ہردک سواگت ہے جیسا کہ لاسٹ چیپٹر میں ہم لوگ انہیں دسکس کیا تھا اور کہ یہ چیپٹر ہوگا اگلا چیپٹر سائیڈ بوم کرین آن دا سائیڈ تو سائیڈ بوم کرین جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے دوستو پہلے اس کے بارے میں میں بتا دوں سائیڈ بوم کرین تھوڑی سی الگ ہوتی ہے یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کرین ایسے کھڑی ہے ایسے کرین کھڑی ہے تو بوم ایسے نکلا ہوا ہے یعنی کرین ایسے کھڑی رہ گی تو بوم ایسے رہے گا یہ پائپ کو انڈرگراؤنڈ پائپ کو ڈالنے کے لیے اور اس کو کرنے کے لیے کام میں آتا ہے انڈرگراؤنڈ پائپ جو جا رہی ہے جیسے کہ انڈرگراؤنڈ پائنٹ ہے پائپ ہے اور یہ ٹرنچ میں یہ لیرنگ کے لیے ہوتی ہے یہاں پہ ڈالتے ہوئی یہ پائپ ہی تھے چلی جائے گی تو اس کا مین کام ہی ہوتا ہے افکورس اس سے انلوڈنگ انلوڈنگ بھی ہوتی ہے لیکن اس کا مین پرپس ہوتا ہے مین کام یہ ہوتا ہے کہ انڈرگراؤنڈ پائپ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں اب جو ہے اس کے بارے میں اب جب پائپ ہے تو کرین ہے کام ہو رہا ہے تو ہزارس بھی ہوں گے تو ایج سپٹی آفیسر آپ کی ڈیوٹی ہے ہی ہے کہ ہزارس دور کرنا ہزارس کو ریکنائز کرنا اور اس کو منیمائز کرنا اس کو دور کرنا تو کافی سرال بھاسا میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشی کرتا ہوں تو یہ جو ہے یہاں پہ ہزارس یہ آپ کے ہزارس لکھے ہوئے ہیں if overloading if crane inspection is not done if lifting belt اور chain blocks are damaged اور last if crane operator and riggers are not competent تو یہ چار چیزیں ہیں تو one by one میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے آئیے if overloading تو آپ کو دوسرے جیسے معلوم ہے overloading جو ہے common ہے ہر crane کے لئے overloading بہت ہی بہت ہی خطرناک ہے dangerous ہے یہ سب سے پہلے ہزارس ہے overloading unloading overloading overloading unloading ہو erection ہو جو بھی ہو اس میں overloading overloading سے کیا ہو گیا overloading کر لیا ہے تو سب سے پہلا یہ ہوگا کہ اس کا یہ تو اسٹیس اس کے اوپر آتا ہے boom کے اوپر بھی اسٹیس آتا ہے اور boom damage ہو سکتی ہے boom خراب ہو سکتی ہے جو کی پھر repair نہیں ہوئی گی پھر اس کو car pit کے بہت لمبا process دوسرا overloading ہو گئی زیادہ تو crane بھی پلٹی مار دے گی crane بھی پلٹی مار سکتی ہے تو یہ دو بڑے بڑے خطرے ہیں جن کو ہم لوگ کو reduce کرنا ہے اب اس کو reduce کیسے کریں گے سب سے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ operator کو بہت ہی expert excellent ہونا چاہیے بہت ہی experience ہونا چاہیے competent ہونا چاہیے operator otherwise بہت مشکل ہوگا اور یہ نہیں روک پائے گا یہ hazards کو تو وہ چیک کریں گے کہ operator excellent ہے نہیں ہے competent ہے نہیں ہے اس طرح سے آپ اس کو minimize کر سکتے ہیں اس کے خطرے کو دوسرا یہ if crane inspection is not done تو inspection تو ہونا ضروری ہے اب crane ہے اس میں gears ہیں wheel ہے اور سب یہاں bearings ہیں یہ سب تو یہ اوپر نیشے جاتی ہے یہ ٹرولی آگے پیشے جاتی ہے وہ سب کام کرتے ہیں اگر یہ inspection نہیں ہوگا تو پھر وہ ہو سکتا ہے proper کام نہیں کرتے وہ اور ایک بار inspected ہو گئی تو وہاں پہ اس کو صحیح طریقے سے جو جو خرابیاں اس کو دور کرتے ہیں repair کرتے ہیں اور bearing ہوگا ہے جو اس میں greasing کرتے ہیں تاکہ اس smoothly سب چلے اور چیک کر کے جب ایک دم first class چلنے لگتی ہے first class ہو جاتی ہے اس میں کوئی خراب نہیں ہوتی ہے تو ہینڈ آور کرتے ہیں کہ بھائی لے جاؤ آپ crane آپ use کرو کوئی لکت نہیں ہے تو inspection ہونا ضروری ہے اس کے لئے ایک form ہوتا ہے اور وہ philip ہوتا ہے اس کے آپ کے جہاں پہ آپ inspection ہوتا ہے آپ کی کمپنی کا جو بھی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ کراتے ہوں گے تو تو آپ crane operator سے وہ اپنے پاس سکتا ہے وہ دیکھ لیجے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آئیے پھر تیسرا if lifting belt chain blocks blocks are damage یعنی lifting belt damage ہے چین blocks properly نہیں کام کر رہا ہے تو اس کو change کرائیے اور نیا لگائیے کیونکہ یہ تو common ہے یہ بھی ہر جگہ common ہے اور chain blocks کے بارے میں کتنے لوگ نئے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے تو ایک پورا chapter لیں گے ہم اور جب یہ اس کا chain box کا آئے گا تو میں پورا detail میں سمجھاؤں گا تو lifting belt اور یہ chain blocks کو آخری آگیا if crane operator and rigors are not competent تو یہ تو جیسے جانتے ہیں آپ بہت ضروری ہے رگرز کو operators کو competent ہونا وقالیفائیڈ ہونا ان کے پاس میں experience ہونا کیونکہ رگرز کا بہت main role ہے اس میں وہ یہ underground pipe ہے اور اوپر سے یہ نیچے ڈالتے ہیں بہت خطر ہیں pipe سلپوں کے گر سکتی ہے hit کر سکتی ہے تو بہت سمال کے اس کو لیڈنگ کرتے ہیں تو دوستوں اگر اتنا آپ نے ایس ایفٹی آپ کو یہی دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھا اور آپ کو جہاں پہ ہو رہا ہوں آئیے کو بیریکیٹ کرا دیجئے وہ تو آپ کو دیکھنے ہی دیکھنا ہے وہ common چیز ہے اس لئے میں بار بار نہیں بولتا ہوں پی پی دیکھنا ہے ویڈیکیشن دیکھنا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تو دوستوں یہاں پہ یہ چیپٹر سماپت کرتے ہیں اور اپنا نیکس چیپٹر ہوگا موبائل کرین تو موبائل کرین کے بارے میں چیپٹر میں چہچا کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں سے ویڈا لیتا ہوں اس کے پہلے پلیس یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو یہاں سبسکرائب کیجئے اور بل دوانا مت بوجئے یہاں پہ اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور دھنیوال تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بار